الحمدللہ رب العالمين وَبِهِ نَسْتَعِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينَ اما بعد کلمہ لا الہ الا اللہ کی شرطوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ کی آٹھ شرائط میں سے پہلی شرط العلم تھا اور دوسری شرط ہے اليقین یقین اس کے بالمقابل میں آتا ہے شک اور ریب تو دوسری شرط لا الہ الا اللہ کی یہ ہے کہ ہمیں لا الہ الا اللہ پر مکمل یقین ہو اور کسی قسم کا اس میں شک ہو اور نہ ریب ہو شک کہتے ہیں ایسا نہیں ہو کہ لا الہ الا اللہ کو ہم پڑھتے بھی اور ہمیں اس کے بالمقابل میں کوئی اور علم ہو اور اس پر بھی یقین رکھتے ہو کہ اللہ بھی معبود ہے کوئی اور بھی معبود ہے دونوں برابر ہیں تو شک نہیں ہونا چاہیے کامل یقین ہونا چاہیے یقین کہتے ہیں علم مکمل ہو جائے تو کوئی یقین آجاتا ہے کسی چیز کا علم ہے اور ادھورہ ہے ناقص ہے وہ یقین کی درجے کو نہیں پہنچ سکتا لیکن جب علم مکمل ہو جائے کمال کو پہنچ جائے تو یقین کے درجے میں چلا جاتا ہے اس لئے علم اليقین بھی کہا جاتا ہے تو لا الہ الا اللہ کا یقین ہو اور ایسا یقین جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہ آئے کسی قسم کی کوئی شبہ نہ رہ جائے دیکھئے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الحجرات آیت نمبر پندرہ میں اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا یقیناً مومن وہ ہے ایمان والے وہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول پر ایمان لائے ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا اور پھر شک نہیں کیا اپنے ایمان میں شک نہیں کیا تو ایمان کس پر لاتے لا الہ الا اللہ پر لاتے اور اس ایمان پر شک نہیں کیا ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا ریب اس کے اندر نہیں آیا شک نہیں آیا تب ہی ایمان والے یہ کہنائیں گے ایمان لانے کے بعد بھی شک ہو ہو سکتا ہے وہ بھی ٹھیک ہو ہو سکتا ہے ہم بھی ٹھیک ہو شک نہیں ہونا چاہیے اگر شک آ گیا تو یہ قلمہ لا الہ الا اللہ کا کہنا یا پڑھنا نفع نہیں دے گا اس لئے ضروری ہے ایمان التوحید کے لئے کہ اس میں یقین ہو اور سچا عقیدہ ہو ساف عقیدہ ہو اور زبان اور دل کا ربط جڑا ہوا ہو کہ زبان سے تو لا الہ الا اللہ ادا ہو رہا ہے لیکن دل کے اندر شک بیٹھا ہوا ہے ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو قلمہ تو پڑھتے ہیں قلمہ گور مسلمان ہیں لیکن ان کے ہاں باطل عقائد بھی موجود ہیں وہ شک میں ابھی کہ یہ جو قلمہ مدہ کر رہے ہیں یہ ست فیصد سچ نہیں ہے دوسرا بھی سچ ہے ابھی تک ان کے اندر شک ہے تو شک کی بنیاد پر لا الہ الا اللہ کی گواہیں مکمل نہیں ہوا کرتی بلکہ ہوتی ہی نہیں ہے اور اسی طرح جب کوئی شخص تردد میں ہے شک میں پڑھا ہوا ہے تو اس کی طرف سے لا الہ الا اللہ کی گواہیں مقبول نہیں ہوگی صحیح مسلم کی روایت ہے ابو بریرہ رضی اللہ تعالیٰ میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشہد اللہ الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی حقیقی برحق معبود نہیں ہے وَأَنِّي رسول اللہ اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَا يَلْقَ اللَّهَ بِهِمَا ان دونوں کے ساتھ یعنی ان دونوں گواہیوں کے ساتھ جو بندہ بھی اللہ سے ملاقات کرے گا غیر اشاق کیل فیہِمَا ان دونوں میں وہ شک نہیں کرتا ہوگا ان دونوں گواہیوں میں کسی کسی طرف کا ہوتیاں شک نہیں ہوگا اور اللہ سے ملاقات کیا داخل الجنہ اسے جنت میں داخلہ ملے گا تو اسے اتنا کہہ دینا چاہیے تھا نا کہ ان دونوں کے ساتھ اللہ سے کوئی ملاقات کرے گا یعنی ان دونوں گواہیوں کے ساتھ تو جنت میں داخل ہوگا یعنی کہا ایک شرط لگا دی غیر اشاق کیل فیہِمَا ان دونوں میں شک نہیں کرتا ہو شک نہ ہو اسے یقین کے ساتھ اگر اللہ کی یہاں ملاقات اللہ کی یہاں پہنچا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخلہ دیں گے تو شرط یقین کی لگائی یعنی یقین کی شرط لگائی ہے شک کو دور کیا اسی طرح ایک اور حدیث دیکھئے صحیح مسلم کی روایت ہے لمبی روایت اس میں سے ایک پڑا میں آپ ازا کی اغمت رکھتا ہوں اب اُررہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے دونوں جوتی دیئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نالے پہنتے تھے وہ جوتی دیئے اور کرمایا ایک باگ کے پاس کہا اس دیوار کے پیچھے جس سے تمہاری ملاقات ہوگی اس کو یہ جوتی دے دینا اور ساتھ ہی ساتھ ایسا شخص ہو جو اس بات کی گواہی دیتا ہو کی لا الہ الا اللہ اللہ کے ذوق کوئی معبود ورحق نہیں مستیقنن بیہا قلبہ اور اپنے دل سے اس کا یقین رکھتے ہوئے کوئی بھی شخص ملے جو اس بات کی گواہی دیتا ہو لا الہ الا اللہ کی اور اپنے دل سے یقین کرتے ہوئے فبشر ہو بالجنہ جنت کی خوشکبری بھی دے دینا یہ جوتے بھی دینا اور اس کو جنت کی خوشکبری بھی دیا دینا تو ایک بار گئے تو حضرت اب وقت صدیق رضی اللہ عنہ ملے دوسری بار گئے تو اس طرح سے الگ نگ رواحی تمہیں اس طرح موجود ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی بہرحال یہاں عدیس میں بتانا مقصود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف گواہی کا ذکر نہیں فرمایا اللہ علیہ کی گواہی دے رہا ہو تو اس کو جنت کی خوشکبری بھی دینا بلکہ مستقنن بیہا قلبو مستقن کہتے ہی ہے یقین کرتے ہوئے اس کی گواہی دے رہا ہو تو ضروری ہے کہ انسان زبان سے سے بھی یہ ادا نہ کرے بلکہ اس کا دل اس پر یقین بھی رکھتا ہو اگر کسی کے دن کا کوئی شک ہے تو کتنی ہی بار یہ لا الہ الا اللہ ادا کرے ادا کرنے سے اس کا مقبول نہیں ہونے والا زبان اور دل کا ربط اور رشتہ مضبوط ہونا چاہیے زبان سے ادا بھی ہونا چاہیے دل سے شک دور ہونا چاہیے تو ہم نے اس طرح سے دوسری شرط کا ذکر کیا پہلے شرط علم ہو گئی دوسری شرط یقین ہو گئی انشاءاللہ اندر درس میں تیسری شرط کا تذکرہ کیا جائے گا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں ایمان یعنی علم اور یقین کے ساتھ قرمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جوہی کی توفیقی ناید فرمہ آمین